بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ویسے تو انسان کی بہت سی خواہشات ہوتی ہیں لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جن کی ہر انسان خواہش رکھتا ہے ایک چیز تو لمبی زندگی ہے ہر انسان فطری طور پر موت سے باگتا ہے اور طویل زندگی کا طلبگار ہوتا ہے انسان اپنی حیات کے ہر موڑ پر پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے کہ کہیں موت کا شکار نہ بن جائے اگر کبھی بیمار ہو تو اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور بہترین علاج اختیار کرتا ہے تاکہ اس کی زندگی کی سانسیں طویل سے طویل تر ہو جائیں حتیٰ کہ سائنس دان آئے روز انسانی زندگی کو طویل سے طویل تر بنانے کی ناکام کوششیں اور تجربات کرتے ہیں دوستو انسان کی دوسری بڑی خواہش کشادہ رزق کی ہے کہ ہر انسان کشادہ رزق بہترین لباس مناسب خوراک اور بہترین مکان کی خواہش رکھتا ہے اور اس کا طلبگار ہے اور اس کے حصول کے لیے اپنی ساری زندگی دوڑ دوب کرتا ہے کبھی کاروبار میں سرمایہ لگا کر رزق بڑھانے کے چکر میں ہوتا ہے تو کبھی مزدوری کر کے اپنی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کبھی کبھی تو رزق کی خواہش میں انسان راہ راست سے ہٹ کر چوری اور ڈکیتی اور حرام کاموں کا ارتکاب شروع کر دیتا ہے لیکن راہ راست سے وہ لوگ ہٹتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کی روشنی سے محروم ہوتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی امت کو یہ دو خواہشات لمبی زندگی اور کشادہ رزق پانے کا جائز اور آسان طریقہ بتلایا ہے اور یاد رکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئے طریقوں پر عمل کر کے ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی آپ کا مقدر بن سکتی ہے چنانچہ صادق و مسدوق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ نے فرمایا من احبا ایو بسوطا لہو فی رزقہ وینسا لہو فی اثرہ فلیسو الرحیمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق زیادہ ہو اور اس کی عمر بھی لمبی ہو اسے چاہیے کہ صلی رحمی کرے یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے دوستو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک بندے کو لمبی عمر اور زیادہ رزق عطا فرماتے ہیں اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے تو دوستو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صلی رحمی کرنے کی اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تفیق نصیب فرمائے